موسیقی الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو حکایات رومی کے سرسلے میں آج ہم جو حکایت آپ کی نظر کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے بے بکوف ہم سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا اس نے سوچا اس موقع سے فیدہ اٹھانا چاہیے پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے اس بے بکوف نے کہا کہ یا حضرت علیہ السلام مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دے جس سے میری دنیا سمر جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لبکشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے وہ اپنے مردہ دل کا علاج کر لے مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ رہے یہ تیرا کام نہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی منزلیں تائے کرنے پڑتی ہیں یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودیوں کو پاک کرتے کرتے گزر جاتی ہے اگر تو نے ہاتھ میں اسا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے ہر شخص اسا پھینک کر اسدہہ نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اسدہے کو اسا بنا سکتا ہے اس شخص نے کہا اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار اور رموض نہیں بتانا چاہتے تو نہ سہی میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے آپ مجھے کوئی مردہ زندہ کر کے دکھا دی دیئے راستے میں ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھی تو عرض کرنے لگا کہ یا حضرت ان پر دم کر کے پھونکیے اس شخص کے اسرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے اور انہوں نے ہڈیاں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئے شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراں ہی حلاک کر رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریفت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا شیر نے عرض کیا یا حضرت علیہ السلام وہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث بن رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا تو پھر تم نے اس کا خون کیوں نہیں بیا اس نے کہا ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے عدب اور گستاف تھا دوسرا اب اس دنیا عابوگل کا رزق میری قسمت میں نہیں ہے تو درست حیات ہمیں اس حقایت سے یہ ملتا ہے بے بکوف لوگ اپنے اسرار اور ناشاستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں انبیاء کرام علیہ مجمعین کے بے عدب کوئی جنور بھی برداشت نہیں کرتے سلاع عام ہے یاران نتدان کے لئے تو دوستو بات ہماری تمام ہوئی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال خدا حافظ اور گود بائی